تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہو کہتے ہیں کہ یہ ایک کرائے گیا تھا ایک پیٹیشن کہ سپریم کورٹ سے ٹھپا لگا کے منظوری دی جائے اور ناجائز کو جائز بنائے جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے یہ ہوا اس فیصلے کے تحت سات جج سائبان تھے دوہزار آٹھ کا یہ فیصلہ ہے اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہیں کیا ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈیٹوریا رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا آرٹیکل ٹو سیونٹی اے ٹو سیونٹی ڈبل اے لیبل اے تھا جب زیاؤلک کا زمانہ ختم ہوا تھا مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا وہ شک تھی آئین کی دو سو ستر ٹرپل اے اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں مگر وہ جس طرح سے آکے بحث کرتے ہیں اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا چاہے سب کے ست جج فیصلہ کر لیں اکثریت کر لیں ایک کی مانورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اور اس کے برقس بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ آج بھی آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ایفرینڈم کرانا چاہیں اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں تو میرے خیال میں یہ جنیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے اگر آپ کو تاریخ دورانہ نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھئے اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دورائے گی اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دورایا ہے اور دوراتی چلی گئی ہے تاریخ پکار رہی ہے سیکھو نائنٹین ففٹی فور سیکھو نائنٹین ففٹی ایٹ سیکھو انیس سو ستتر سیکھو نائنٹین ایٹی ایٹ سیکھو نائنٹین نائنٹی ففٹی ایٹ ٹو بیز والی بات شروع گے سیکھو نائنٹین نائنٹی سیکھو نائنٹین نائنٹی سکھ سیکھو نائنٹین نائنٹین نائن سے تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی سات سبق تو دے چکی ہے اب ہم خود سیکھیں ہم عزق سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ ججز کی کتاب نہیں ہے نہ یہ کوئی ممبر ناشنل اسیمبلی کی جی یقینا ہماری بھی ہے اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شکھ پانچ کہتی ہے کہ ہر شہری اس کا پابند ہے نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستانین کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اہم چیز ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیچ بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں اب جو گزر گیا تو گزر گیا مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ ایسا توفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا اس پہ بڑے وار کیے گئے بڑے وار کیے گئے مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ہے ڈھیٹ کا ریزیلینٹ ریزیلینٹ تو میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لاز ہوگا بہتر مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں وہ پھر بھی کھڑا ہو جائے جس کا بڑا حوصلہ ہے بڑا حوصلہ ہے آئین کا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھا ہے وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے پچاس سال بعد کتنے اس پہ وار ہوئے اور ایک حد تک اٹھارویں ترمیم جب آئی جو کہ دوہزار دس میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹری فور کانسٹیوشن ریفارمز جس کی صدارت صدر رضا ربانی صاحب نے کی اس نے یہ ایک ایک شک کی گئے آئین کی اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں پرانے جو تھا وہ تہتر والا وہاں لائیں کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں تو اس میں چھبیس سیاسی جباتیں مشترکہ طور پر وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسیملی میں تھی بھی نہیں تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیمنٹ بنایا ہے کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں وہ کنسنسس ڈاکیمنٹ انہوں نے ایٹینتھ ایمنمنٹ ٹو دی کانسٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ایٹینتھ ایمنمنٹ جو کانسٹیوشن کا ہے اس نے کوشش یہ کی ہی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں ففٹی ایٹ ٹو بی جو تھا اس کو ہٹائیں وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی تو انہیں سترہ منسٹریز ڈیوالف کی صوبوں پہ کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں تو انہیں کہا دونوں والا شک ختم ہو گئی وفاق کر سکتا ہے باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیئے گئے باقی سارے صوبے کریں تو یہ انہوں نے کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبات جنم دیتے ہیں شک و شبات کیونکہ جو پروسس جس کے تحت ہو گئے اٹھارویں ترمیم بنانے کے لیے اس پہ شاید مجھے تو نہیں پتا ہے شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میرے رائے میں یہ ہو میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے میں بھی شاید سوچوں کہ اس قانون اس آئین میں یہ ہونا چاہیے مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو اٹھارویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو